چھترہ میں تھی ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کسی بھی ایکزیم کے لیے جس میں میں تھا تھی ہے یہ میں نے پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا جب میں آیت اور ورگ بتا رہا تھا تو دیکھئے اس کے چار سے پانچ کوششن اس ایسی کے کسی بھی ایکزیم میں دیکھنے کو ملیں گے سیٹٹ کے ایکزیم میں بھی دو تین کوششن دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک یہ بن جاتا ہے تو آج کی کلاس میں ہم دیکھنے والے ہیں تربج کے بارے میں تربج کے بارے میں میں آپ کو ایسا سکھاؤں گا کہ آپ کو کوئی بھی پرابلم اس کے بعد نہیں آئے گی چھتر پھل سے سمبند ہے تو دیکھئے کچھ بھی آپ کو یہاں پر لکھنا نہیں ہے کچھ بھی یاد نہیں کرنا ہے کوسس کروں گا کہ اس کی پیڈیا بنا کر کے وہ آپ کو دے دوں جس سے آپ لوگ اپنا نکال لیجئے کا پرنٹ آؤٹ اور اپنا ریویجن کرتے رہے گا پہلے سمجھ لیجئے تربج کے بارے میں سب کچھ کیا ہوتا ہے تربج نام سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے مطلب کیا ہوتا ہے تین اب بھوجی یا باہو کا مطلب کیا ہوتا ہے بھجا باہو بلی دیکھا ہوگا اپنے پچھل یعنی باہو بلی یعنی جس کی بھجائیں بلسالی ہوں تو اسی لیے باہو بلی کا آگیا تو باہو اب بھج کا مطلب بھی بھجا بھجا مطلب سائیڈ اب یہاں پر میں ایک ہی بار میں سب کچھ آپ کو کلیر کر دوں گا تو دیکھئے کہیں پر بھی تین بندی رکھ دو کہیں پر بھی بلکل سیدھی ریکھا میں نہ رکھنا ایک بندی کو بس ادھر ادھر کر دینا کہیں پر بھی کوئی تین بندی رکھ دو اور ان کو آپس میں ملا دو ان کو کیا کرو آپس میں ایسے ملا دو بندی بندی تو اسی کو ہم کیا بولتے ہیں تربوش دیکھو یہ جب ہم دو بندی کو ملاتے ہیں نا تو یہی کہلاتی ہے بھجا یعنی سائیڈ ٹھیک ہے اور یہ جب تین بندی کو ہم کہیں پر بھی کوئی بھی تین بندی آپ رکھ دو یہاں پر یہاں پر یہاں پر کہیں بھی رکھ دو جہاں اچھا ہو اور ان کو آپ ملا دو تو جیسے ہی آپ ان کو ملا ہوگے تو یہ کیا بن جائے گا تربوش بن جائے گا بات سمجھ میں آئی اور اس میں بجائیں کتنی ہیں دیکھو ایک دو تین تین بجائیں ہوں گے اب دیکھو یہ تین ہی طرح سے سمبہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی بھی بجا برابر نہ ہو دیکھو اگر یہاں پر ہم نے کوئی بندی رکھ دی تو یہ ایک اس کو ملایا یہ کوئی بھی بجا برابر نہ ہو یہ سمبہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی بجا برابر نہ ہو یہ بھی الگ ہے یہ بھی الگ ہے تو جب کوئی بجا نہ برابر ہو تو اسے ہم بولتے ہیں وسم باہو تربوش کئی ساتربوش بولتے ہیں وسم باہو تربوش اب اگر مالو آپ نے کوئی تین بندی رکھ دی اور ان کو ملایا اور یہ تین جب آپ نے بندی ملایا تو یہ تینوں بجائیں برابر نکل آئیں ناپا جب آپ نے پٹری لے کے اس کے لے کے تو یہ تینوں بھجائیں برابر نکل آئیں تو جب تینوں بھجائیں برابر ہو جاتی ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں سم باہو کیسا سم مطلب سمان اور باہو مطلب بھجا تو اسے ہم بولتے ہیں سم باہو اچھا اگر آپ نے مالو کوئی تین بندی رکھی اس میں کیول دو ہی بھجائیں برابر نکلی دو بھجائیں برابر نکلی تیسری برابر نہیں نکلی مالو یہ یہ برابر نکل آئیں تو جب دو بھجا برابر ہوتے ہیں تو سم مطلب ہوتا ہے سمان اور کتنی بھجا دو بھجا برابر تو سم دوئی بہتر بھج اسے بولتے ہیں انگلیس میں اسے بولتے ہیں اسکلین ٹرینگل اسے بولتے ہیں ایکویلیٹرل ٹرینگل اور اسے بولتے ہیں آیسوسیلس ٹرینگل اس کے علاوہ جو آپ سمکون دیکھتے ہیں وہ اسی سے سم مندت ہو جاتا ہے وہ ایک الگ ویڈیو میں نے بنا رکھا ہے تو وہ ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیں گے تو بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا تو دیکھو یہی تین پرکار کے کئول تربج ہوتے ہیں وشم بہو ہوگا یا تو سم بہو ہوگا یا تو سمدوی بہو ہوگا ٹھیک بھجاؤں کے آدار پر سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجی کہ پریماب کیا ہوتا ہے جو بھی یہ کونہ ہوتا ہے نا یہ پورا کونہ تو یہی کہلاتا ہے پریماب تو پریماب کیا ہوتا ہے پریمیٹر جو کونہ ہوتا ہے اب جیسے دیکھو وشم بہو تربج کا مطلب کیا ہوا سب ہی بھجائیں الگ الگ ہیں اگر یہ اے ہے یہ بی ہے یہ سی ہے سب بھجائیں الگ الگ ہیں تو اس کے چھترپل کا فارمولا کیا ہوتا ہے اس کے چھترپل کا فارمولا ہوتا ہے انڈر روٹ ایس ایس مائنس اے ایک بریکٹ میں ایک بریکٹ میں ایس مائنس بی اگلے بریکٹ میں ایس مائنس سی سر جی اے بی سی تو سمجھ میں آگیا کہ بھجائیں ہیں یہ ایس کیا ہے تو دیکھو پیری میٹر ہم نے آپ کو بتایا پیری میٹر کیا ہوتا ہے پیری میٹر مطلب سبھی کونہ تو سب کو جوڑ دیتے ہیں پریماب نکال لیں گے اے پلس بی پلس سی یہ پریماب ہو گیا اور اس کا سیمی اگر نکال دو سیمی کا مطلب ہوتا ہے آدھا تو اس کا جب آپ آدھا کر دو گے نا تو اسے سیمی پیری میٹر بولتے ہیں اور اس سیمی کا ایسے لے لیتے ہیں تو یہ ایس کیا ہے سیمی پیری میٹر ہے تو ایس کیا ہو جائے گا اے پلس بی پلس سی بٹے دو ہو جائے گا بات سمجھ پائے تو یہ ہو گیا بسم بہتر بج کے چھتر پھل کا فارمولا سم بہتر بج کے چھتر پھل کا فارمولا کیا ہوتا ہے اس میں تو سب ہی بوجائیں برابر ہیں تو جب سب ہی بوجائیں برابر ہوں سم بہتر بج ہوتا ہے اس کے چھتر پھل کا فارمولا ہوتا ہے بھجا اسکوائر جو بھی بجا ہوگی اس کا سکوائر اور گناہ کر دیں گے روڈ 3 بٹے 4 سے اس سے گناہ کر دیں گے تو یہ سم بہتر بج کے چھتر پل کا فارمولا نکل آئے گا سم دی بہتر بج کے چھتر پل کا فارمولا کیا ہوتا ہے اس میں تو دو بجائیں برابر ہوتی ہیں اچھا اگر مالو یہ بجا جو ہے اے ہے یہ بھی اے ہے اور یہ جو برابر نہیں ہے یہ ہے بی تو اس کا چھتر پل کا فارمولا کیا ہوگا چھتر پل کا اس کا فارمولا ہوگا آدھار جو الگ ہے بجا اس کا پٹے پھور انڈر روڈ فور اور جو یہ برابر ہو جائے اس کا سکوائر اور مائنس کا بی سکوائر یعنی آدھار کا سکوائر تو یہ فارمولا ہوتا ہے کہ یہی ساری چیزیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں تو وسم بہتر بج یعنی اس کے لینٹرینگل کیا ہوتا ہے جس بھی تربج کی تینوں بجائیں الگ الگ ہوتی ہیں اسے کیا بولتے ہیں وسم بہتر بج کہتے ہیں وسم بہتر تربج کا چھترفل کیا ہوتا ہے انڈر روٹ ایس ایک بریکٹ میں ایک بریکٹ میں ایس بھی اور ایک بریکٹ میں ایس مائنس ایس کیا ہے ایس سای ł بی پیری میٹر ہوتا ہے اے پلس بی پلس سی بٹے دو ہوتا ہے جیسے ایک کوششن ہم نے یہاں پر لے لیا کہ ایک تربج کی بوجائیں چار چھے اور آٹھ سینٹی میٹر ہیں اس تربج کا 6 تربج کیا ہوگا دیکھو یہاں کہیں لکھا ہے کیا کی بہت height تروجہ تو ہم کیسے پتا کریں گے ہم کو یہاں پر دکھ رہا ہے کہ یہ سبھی بجائیں کیسی ہیں الالھ carries د쟁گی ہیں تو جب جب بو جائیں الالہ لگ ہوتی ہیں تو couleur کیسا ہوتا ہے جانت پہ بات ہے تو دماغ میں آگیا جائے بہت ہے تو چلو لگتا ہے expelled کتے پ ہاتھ کیا ہوتا ہے آس منس بی ایس مائنس 30 تھی تو بس خود وہاں پر فورمولے میں一iller روڑ S تو اس پہلے نکال لو اس کیا ہوتا سیمی پیری میٹر مطلب جوڑ کر کے آدھا کرنا ہے تو جرہ اس کو جوڑو آٹھ چار چھے کو جوڑ کر کے آدھا کرو آٹھ چار بارہ بارہ چھے اٹھارہ اٹھارہ کا آدھا کتنا ہو جائے گا اٹھارہ کا آدھا ہو جائے گا نو دو نہیں اٹھارہ ہوتا ہے تو ایس کمان کتنا آگیا نو آگیا تو ہم نے یہاں رکھ دیا نو پھر بریکٹ میں نو مائنس اے اے یعنی کچھ بھی رکھ دو یہاں آٹھ چھے چار جو آپ کی اچھا ہو سب کا ایک ہی مطلب ہوگا تو پہلے چار اکر رکھ لیں تو نو مائنس چار پھر نو مائنس چھے پھر نو مائنس آٹھ ٹھیک ہے اب انڈر روٹ کر لو بس یہاں پر نو ان دونوں کے بیچ میں کس کا چن ہوتا ہے گونا کر نو میں چار گھٹا ہو کتنا بچے گا بتائیے پانچ گونا نو میں چھے گھٹا ہو کتنا بچے گا تین گونا نو میں آٹھ گھٹا ہو کتنا بچے گا ایک برابر انڈر روٹ اب دیکھو جس کا ورگمول نکل آئے اس کا آپ نکال لو نو کا ورگمول نکل آئے گا نو کا ورگمول کیا ہوتا ہے تین اور اندر کیا بچے گا پانچ گوڑا تین کیا بچے گا پانچ گوڑا تین تو آ جائے گا تین انڈر روٹ پانتیاں پندرہ یہ ہمارا آنسر آ جائے گا تین روٹ پندرہ اب دیکھئے سمباہو تربوج کیا ہوتا ہے ایکوی لیٹرل ٹرینگل جس بھی تربوج کی تینوں بجائیں برابر ہوتی ہیں اسے کیا بولتے ہیں سمباہو تربوج کہتے ہیں دیکھو یہ کوئی تربوج ہے اس کی تینوں بجائیں برابر ہیں تو سمباہو تربوج کا چیت پل کیا ہوتا ہے اگر یہ اے 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 ہے تو اے کا سکوائر روٹ 3 بٹے 4 جیسے ایک کوششن ہے کہ ایک تربوج کی پرتیک بجائیں ساتھ سینٹی میٹر ہے مطلب اگر ہر بجائیں ساتھ سینٹی میٹر ہے تو آپ کو دماغ لگانا ہے کہ مطلب سب بجائیں برابر ہیں تو یہ کون سا تربوج ہوگا سمباہو تربوج ہوگا اور سمباہو تربوج کا چھیتر فل کیا ہوتا ہے سائیڈ کا سکوائر روٹ 3 بائی 4 تو سائیڈ کتنی دی ہے آپ کو سات تو سات کا سکوائر گناہ روڈ 3 بائی 4 آپ کو ایسے کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ کو لکھ کہیں نہیں دے گا کہ سمباہو ہے کہ سمباہو ہے تو آپ کو سمجھنا ہوگا تو سات کا سکوائر کتنا ہو گیا انچاس اور یہ کیا ہے روڈ 3 بائی 4 کٹے گا نہیں تو ہم اس کو ایسے ہی لکھ دیں گے ورگ سینٹی میٹر بات سمجھ میں آگئی اب دیکھو سمباہو تربوج کیا ہوتا ہے آئیسو سیلس ٹرینگل جس بھی تربوج کی کوئی دو بجائیں برابر ہوں اسے کیا بولتے ہیں سمباہو تربوج کہتے ہیں جیسے تو یہ تربوج ہے اس میں ایک بوجہ یہ A ہے اور یہ بھی A ہے تو دو بوجہیں برابر ہیں تیسری الگ ہے تو اسے کیا بولیں گے سمباہو تربوج بولیں گے اور اس کا چھتر پل کیا ہوگا جو بوجہ الگ ہے ب بٹے چار انڈر روٹ فور اور جو بوجہ سمانے اس کا ورگ مائنس جو بوجہ برابر نہیں ہے اس کا ورگ ایسے آپ یاد رکھئے گا اب دیکھو یہاں پر جیسے ایک کوششن ہے ایک تربج کی بجائیں پانچ پانچ اور آٹھ ہیں تو جیسے اس نے دیا پانچ پانچ مطلب دو بجائیں برابر دیکھ رہی ہیں تیسری الگ دیکھ رہی ہیں ایسے ہم نے بنا لیا دو بجائیں برابر ہیں تیسری الگ دیکھ رہی ہیں تو ترنت دماغ میں آ جائے گا کہ جب دو بجائیں برابر ہوتی ہیں تو یہ ہوتا ہے سم دو باہو تربج اور سم دو باہو تربج کا چھتر فل کیا ہوتا ہے اگر ہم نے یاد کر رکھا ہے بی اپان فور انڈر روٹ فور اسکوئر نس بی سکوئر تو آپ ترانت رکھ دیں گے یہاں پر جیسے ہم نے رکھا بی بی کی جگہ کیا رکھیں گے آٹھ آٹھ بٹے چار انڈر روٹ فور اے اسکوئر اے کیا ہے اے سمان بھجا ہے سمان بھجا کون سی ہے پانچ تو پانچ کا ورگ بتائیے کیا ہوگا پچیس مائنس بی سکوئر بی مطلب کیا ہے آدھار آدھار کتنا ہے آٹھ آٹھ کا سکوئر چون سٹھ کر لو یہاں پر دیکھو کاٹو گے چار ایک کم چار چار دنیا تو یہ ہو جائے گا دو انڈر روٹ پچیس چوکوں کتنا ہوگا سو اور مائنس کا چون سٹھ سو میں چون سٹھ گھٹائیے بتائیے کتنا بچے گا یہاں پر بچے گا انڈر روٹ کا چھتیس تو چھتیس کا برگ مول بتائیے کیا ہوتا ہے چھے ہوتا ہے نا چھچرنگ چھتیس تو دو گونہ چھے چھے دنی کتنا ہوگا بارہ تو ہمارا کیا جائے گا انسر بارہ ورگ سیمٹی میٹر بات سمجھ میں آگئی اب ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کیسا بھی تربو جو کوئی بھی تربو جو اگر آپ کو آدھار دے دیا جائے آدھار کیا ہوتا سر آدھار یہ ہوتا ہے اگر کوئی تربو جائے تو جیسے یہاں پر یہ یہ جو یہاں پر جو بیس یہ کہلاتا ہے آدھار ٹھیک ہے نا جو پڑی پڑی ڈنڈی ہوتی ہے تو یہ ہو گیا آدھار یہاں سے اگر کوئی آپ کو ایسے کھڑی کھڑی ریکھا اس کے سیرس سے ایسے ملاتی ہوئی دیکھ جائے کھڑی کھڑی ریکھا اسے ہم بولتے ہیں اونچائی کیا بولتے ہیں اونچائی تو جب کسی بھی تربو ج کا آپ کو آدھار اور اونچائی دے دی جائے تو ایسے تربو ج کا چھے ترپل نکالنا ہو تو بس دھیان رکھنا ایک بٹے دو گھنے آدھار گھنے اوچائی ہوتی ہے ایسے ایک کوششن ہم نے یہاں پر لیا ہے کہ ایک تربو ج کا آدھار دیکھو کتنا دیا ہے ہم کو سولہ سینٹی میٹر یعنی کوئی بھی ایسا تربو ج ہوگا اس کا آدھار ہم کو کتنا دے دیا سولہ سینٹی میٹر اور سنگت اوچائی سنگت اوچائی کا مطلب اسی آدھار سے لگ کر کے آپ کو ایسے ایک اوچائی دی گئے کھڑی کھڑی ریکھا دی ہوگی تو یہ اوچائی آپ کو دے دی جائے گی یہ کتنا دے دیا گیا سات سینٹی میٹر تو کہہ رہا ہے ایسے تربو ج کا چھے ترپل نکالو تو جب کبھی آدھار اور اوچائی دے دے گا تو چھے ترپل نکالنے کا فارمولا کیا ہوتا ہے ایک بٹے دو گھنے آدھار گھنے اوچائی بس رکھ دو یہاں پر تو ایک بٹے دو گھنے آدھار آدھار کتنا دیا ہے سولہ اور گھڑے اوچائی اوچائی کتنی دی ہے سات کاٹ لو دو ایک کم دو دو اٹھے سولہ آٹھ کا گھڑا سات میں کرو گے کتنا ہو جائے گا آٹھ ستے چھپن تو یہ کتنا آ جائے گا چھپن ورگ سینٹی میٹر بات سمجھ میں آگئی تو آج سے آپ سبھی لوگوں کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ تربو جھے ترپل کیسے نکالتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج یہ تربو جھ کا کانسپ آپ سبھی کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر کسی کو سمکون تربو جھ کے بارے میں جاننا ہے سیکھنا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے آپ لوگ وہاں سے جا کر کے دیکھ سکتے ہیں چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی نئے اور کانسپ کو لے کر کے اوکے تھینکس پہوچنگ گائز